السلام علیکم and welcome back again last session کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک فائیور کی پروفیشنل گگ کیسے بنائی جاتی ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنے گگ کے کیورڈ کو اور ہر چیز کو ریسرچ کر کے چوہے آپ نے فائیور کے اوپر بیفور سیلنگ کرنے سے پہلے یا اپنے اکاؤنٹ کو بھی create کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو کہ note down کرنی تھی جس میں ہم لوگوں نے profile کی overall progress کو دیکھا اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے کو ایک گگ کو create کیا جاتا ہے پھر اور بھی بہت سے factors ہیں جو ہم نے یہاں پہ note کیے تھے اوکے تو اب ایک بہت ہی important چیز کہ فائیور کی گگ لگانے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آفٹر فائیور کی جب ہم لوگوں نے اپنی گگ کو upload کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کی profile پہ اس طرح گگز شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی first of all آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی جو seven گگز ہیں ان کو ضرور complete کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ اپنی seven گگز کو complete کرتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا بہت سارے sellers جن کو drawback بھی ہوتا ہے اور وہ successful نہیں رہتے فائیور پہ ان کی ریزن یہی دیکھی جاتی ہے میجر کہ وہ اپنی seven گگز کو utilize نہیں کرتے تو آپ نے اپنی جو آپ کے پاس جو ایک option آپ کا available ملاوا ہے جو کہ فائیور نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنا seller account میں جب آپ sign up کرتے ہیں تو آپ اتنی گگز upload کر لے seven گگز یا seven skills آپ show کر سکتے ہیں یا ایک ہی skill کو آپ different ways میں show کر سکتے ہیں سب skill یا sub categories میں show کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ fulfill کرنا ضروری ہے تو seven گگز upload کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی آپ اپنی ایک گگ کو upload کرتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس five or three طرح کی evaluation کرتے ہیں first evaluation ہوتی ہے آپ کی جسے ہم کہتے ہیں day one day evaluation یا twenty four hours کی evaluation ہوتی ہے آپ کی اور یہ اس evaluation کا time period ہوتا ہے پاکستان کے accordingly صبح پانچ صبح سے لے کے چھے بجے کے درمیان میں تو it's mean that کہ آپ کو صبح کی time یا first time آپ کو جو ہے آپ کی gig کو evaluate کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کی gig کی evaluation اور let's say example آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کی gig gig آج first page پہ کسی keyword پہ آج first page پہ first number پہ رہنگ کر رہی ہے تو آپ next day مطلب after 24 hours جو آپ کو impressions یا آپ کی gig سامنے ڈسپلے ہوگی might be possible کہ آپ کی evaluation کے اندر جب آپ کی gig کی evaluation ہو تو وہ first page پہ ہی ہو but second number پہ یا second row پہ ڈسپلے ہو تو یہ اس evaluation کو ہم کہہ دے 24 hour evaluation جو کہ fiver first number پہ اس کو کرتا ہے okay second ہمارے پاس evaluation ہے آپ کے پاس جسے ہم کہتے ہیں weekly evaluation جو کہ ہوتی ہے ہر friday کو جس کے اندر آپ کی پوری week کی progress کو دکھا جاتا ہے اگر آپ new seller ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ weekly evaluation آپ لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ matter کرتی ہے because اس week کے اندر فائیوے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی progress کیسے رہے مطلب کہاں تک پہنچی ہے اور کتنی زیادہ اس کے اندر progress ہے اس کی profile کے اندر بھی اور اس کی gigs کے اندر بھی تو آپ کے profile اور gigs کی جو rank ہے یا اس کے اندر جو ranking system کو evaluate کیا جاتا ہے وہ ہر friday کو وہ بھی almost صبح پانچ بازے سے لے کے چھے بزے کے time period کے mid میں کہیں پہ چوز کیا جاتا ہے تو یہ دو evaluation بہت ہی important ہے اس کے بعد ایک third evaluation ہے جس کو ہم کہتے ہیں monthly evaluation وہ آپ کی ہوتی ہے ہر fifteen کو every fifteen of month every month جو ہے آپ کو evaluate کیا جاتا ہے وہ آپ کی business پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے level one یا level two کی جو requirements ہیں ان کو fulfill کر لیا ہے تو آپ کو وہ levels بھی achieve کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اور بہت سارے badges بھی easy ہے جاتے ہیں تو آپ کو badge ان میں سے کسی بھی ایک چیز پہ مل سکتا ہے آپ کی 24 hour کی evaluation پہ بھی مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو آپ کی weekly evaluation پہ بھی مل سکتا ہے اور آپ کی monthly evaluation پہ بھی آپ کو badge مل سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اپنی progress کو continue رکھنے optimization پہ work کرنا ہے بہت ہی important ہے اور اس کے علاوہ سب سے important چیز Fiverr آپ کا جو ہے active time جتنا آپ زیادہ active رہتے ہیں Fiverr کے اوپر اتنا زیادہ آپ کو ranking کے اندر help out ملتے ہیں because Fiverr کا جو algorithm ہے جس algorithm پہ RESP پہ وہ work کرتے ہیں وہ basically اسی طرح سے ہے کہ آپ کی جتنا زیادہ آپ online time Fiverr پہ گزارتے ہیں یہ ایسے یہ جیسے آپ کسی چیز پہ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں یا جتنا زیادہ آپ show کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ available میں work کر رہا ہوں تو اتنا ہی زیادہ آپ کو appreciate کی جاتا ہے اتنا ہی زیادہ Fiverr آپ کو جو ہے promote کرتے ہیں تو اس وجہ سے Fiverr کی app کو آپ نے activate کرنا ہے اور app کو install کرنے کے لیے آپ اپنے play store پہ جائیں app install کریں just وہاں پہ simple اپنا username password add کریں جو آپ نے Fiverr کے لیے choose کیا ہو ہے یا اگر آپ نے google کے ساتھ sign up کیا یا کسی ہے اور account کے ساتھ sign up کیا ہے تو آپ وہاں سے sign up اس کو sign in کریں اور اس کے بعد اس کو active رکھیں کیونکہ definite اور ایک اور بہت important چیز کہ اگر آپ کو اس دوران ان کے دوران کوئی ایک message آ جاتا ہے اپنا جو app کیا کرتی ہے آپ کو help out کرتی ہے ان messages کا answer فوراں کرنے میں because let's say اگر آپ کو ایک message آ گیا رات کو 12 بجے اب آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپنے system کو on کریں system کو on کر کے وہاں سے جا کے reply دینے سے بہتر ہے کہ آپ موبائل کے اندر جیسے آپ کے بس دوسری apps ہیں ورڈس ایپ ہیں یا facebook ہیں آپ اس کو check کرتے ہیں آپ regular basis پہ اپنی fiverr کی app کو check کرتے رہیں تو یہ تھی وہ چیزیں جو کہ آپ نے ضرور اس پہ work کرنا ہے because یہی چیزیں ہیں جو factor بن جاتی ہیں آپ کی fiverr کا جو success کے اوپر properly okay اس کے بعد ہم بات کہتے جی آپ کی profile optimization کے اوپر profile optimization بہت ہی important ہے اب profile optimization کے اندر سب سے پہلا factor آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے learn from fiverr کا badge لینا بہت ضروری ہے اور اس کو ہم نے acquire کرنا ہے اور یہ free of cost ہے اچھا جی تو ایک example یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں let's say ایک ایسا ہمارے پاس دو ایسے seller account ہے جو کہ بلکل similar ہے اور ان کے اندر جو profile کی description ہے وہ بھی similar ہے ان کی gigs بھی exactly similar ہے مطلب کہ دونوں کی ایک جیسی ہیں اور دونوں کے اندر جو effort ہے یا ان کے اندر جو optimization کی بھی ہے آپ کی gigs کی بہت اچھی سی کی بھی ہے دونوں مطلب equal level کے accounts ہیں ایک buyer آتا ہے وہ اپنی service لینا چاہتا ہے ان دونوں seller سے but definitely service تھا وہ کسی ایک seller سے choose کرے گا تو اب یہاں پر learn from fiverr کا جو badge ہے وہ آپ کو help out کرتا ہے کہ آپ زیادہ جلدی order grab کرسکیں یا customer آپ پر زیادہ جلدی trust کرسکیں اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا account جس کے پاس ایسا کوئی badge نہیں ہے جیسے learn from fiverr کا ویدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ fiverr آپ کو authorize کر رہا ہے کہ یہ seller میرے سے authorize ہے اس نے میرا course لیا ہوئے اس کو fiverr کے rules and regulations کا اس کو fiverr کے ethics کا اور fiverr کی اندر جو work کرنے کا یا optimization کرنے کا یا اس کو پتا ہے کہ customer کے ساتھ کس طریقے سے deal کرنی ہے تو فiverr نے اپنا ایک badge دیا ہوا ہے جو کہ totally free of cost ہے so that's why جو آپ کا learn from fiverr کا badge بہت زیادہ important ہے آپ کی profile optimization کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ enroll number پر click کریں گے اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں گے browse courses پر یہاں پر آپ click کریں گے all courses پر تو اس طرح کے آپ کے courses نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے کہا کرنا ہے simple بالکل end پر چلے جانے end پر جا کے یہاں پر ایک ہمارے پاس course ہے جی online freelancing essential be a successful fiverr seller تو یہ وہ آپ کے پاس ہمارے پاس وہ course ہے جو کہ ہم لوگ نے یہاں سے سیکھنا ہے اور اس کے کچھ mcqs ہوں گے ہم نے ان کو solve کرتے جانے اور ہمارے پاس جو fiverr کا جو learn from fiverr فiverr والا batch ہے وہ مل جائے گا تو یہ بہت important factor ہے اور یہ totally free of cost ہے اس کے اوپر کوئی آپ کی cost نہیں آگے تو آپ نے اس میں click کرنا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا course ہمارے پاس show ہو جائے گا آپ نے اس course کو watch کرنا ہے اور one by one mcqs کو solve کرتے جانے اور اس کے through آپ نے پھر آپ کو جب آپ ان کی mcqs کو solve کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی profile پر learn from fiverr کا جو batch ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس learn from fiverr کا batch لینے کا طریقہ and second method ہے آپ کی profile کی optimization کا جہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنی relevant skills سے جو ہمارے پاس skills available ہیں ہم لوگ ان کے test دیں گے ایک بات میں بتاتا چلوں لینوں کے learn from fiverr کا جو batch ہے آپ وہ multiple ویڈیوز دیکھیں اس کے mcqs کو solve کر سکتے ہیں اس لئے اس کے اوپر کوئی ایسے restriction نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی problem ہوتی ہے کہ اس کی optimization کے اندر اگر ہمیں کوئی ایسا problem face کریں let's say ہم سے mcqs first time میں solve نہ ہوئے ہو تو ہم لوگ اس کو بہر بہر repeat کر سکتے ہیں unless اب تک ہم لوگ جب تک اس کو complete نہ کر لیں but جب آپ لوگ test کے بار یہ آتی ہے تو test میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس test کے اندر بہت ہی important factor ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس کی کچھ تیاری کر لیں اور اس کی preparation کر لیں because آپ نے اگر test دیا ہوگا اور test دیور جو profile profile کے اوپر کیا ہوتا ہے جو آپ نے skills add کیا ہوتے ہیں اپنے profile کے اندر وہ Fiverr کیا کرتا ہے اس کے جگہ ایک check mark لگا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس اس field سے related جو ہے وہ ticked ہے اس کا ملحب کہ Fiverr کا trusted ہے Fiverr کے پاس اس نے test دیا ہوئے اور Fiverr اس کو زیادہ optimize کرتا ہے as compared to ایسا person جس نے ایسے person کی profile جس نے کوئی test نہ دیا ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ نے یہاں پہ take a test پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے relevant جو آپ کا test skill ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور اس کی کچھ time limitation ہوتی ہے جیسے کوئی بھی test ہمارے پاس ہم click کریں گے وہ 40 minutes کی limitation ہوتی ہے آپ نے 40 minutes کے اندر اس کو solve کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ اس test سے جو ہے ایک اور limitation اس کی کہ ہمارے پاس ہم 3 months کے time period کے اندر 2 دفاع ایک test دے سکتے ہیں جیسے کہ ایک لیٹ سے ایک photoshop کا test ہے تو وہ میں 3 months میں 2 times دے سکتا ہوں اسی طرح میرے پاس Adobe Illustrator کا test ہے میں اس کو 3 months میں 2 times دے سکتا ہوں تو وہ یہ تھوڑا سا فائیور کی restriction کا خیال لگتے ہوئے آپ لوگ نے preparation ضرور کر لیا اب اپنی preparation کہاں سے کرنی ہے یا وہ لوگ جو لوگ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس test کو پاس کر سکتے ہیں تو اس کا سمپل سا بھی ہے کہ آپ اپنے google پر جائیں google پر جا کر type کریں Adobe Photoshop 2020 test fiverr answers تو آپ کو easily اس کے answers مل جائیں گے بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں سے کچھ ایک دو ویڈیوز چیک کر کے ان کے answers copy کر لیجے گا جب آپ کے پاس test آپ دینے لگے تو اس answers کو exactly آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس fiverr جو test دے گا وہ آپ کو پھر mcqs کی shape میں ہی ہوں گے تو اس وجہ سے آپ لوگ ان کے answers پہلے google سے دیکھ سکتے ہیں ایک pdf form میں بنا لیں اس کو آپ ایک separate window laptop کے اندر رکھیں جب آپ test دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی اور window میں click کرنے کی اجازت نہیں ہوتے fiverr کتھرو اگر آپ click کرتے ہیں تو آپ کا test جو ہے وہ fail کر دیا جاتا ہے تو بہت important ہے کہ آپ نے اپنا test جو ہے proper طریقے سے یہاں پر دینا ہے fiverr کے اندر اب اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے جو sellers وہ ان چیزوں کو نہیں کر باتے اور جس کے وجہ سے ان کی جو profile ہے وہ optimize نہیں ہوتی اور ان کے success ہو جاتی ہے بہت زیادہ time لگتا ہے اور جو آپ کا photoshop کی جو test ہیں ان کو pass کر کے تو یہ بہت important ہے اور کوشش کریں کہ minimum time میں کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے جو badges مل جائیں top 10% یا top 30% تاکہ اگر کوئی بندہ یا کوئی buyer آپ کی profile پر آ کر چیک کریں order دینے سے پہلے تو اس کو بہت زیادہ یہاں پر trust مل ہو جائے کہ اس بندے کے پاس یہ تیسٹ کے skills ہیں تو اس بندے کو یہ بندہ ضرور expert ہوگا اور آپ کو اس کی basis پہ order بھی دے سکتا ہے تو ان چیزوں کا خیال لکھنا بہت ہی ضروری ہے اور یہی وہ جو ہم کہتے ہیں tricks ہوتے ہیں ان top rated sellers کے جو انہوں نے اپنے پروفائلز پر کیے ہوتے ہیں یا وہ بہت زیادہ جلدی success لے جاتے ہیں تو i hope کہ آپ سب ان optimization کے اوپر work کریں گے اور اس session کو یہیں تک complete کیا جاتا ہے اس کے بعد next انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی پروفائل کی insights کو کیسے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگ discuss کریں گے